سن رہے ہیں اس لئے بذرگوں کے ہر بات کے نقل اتارنا یہ صحیح نہیں ہے اور وہی بات مزہات کے بارے میں بھی ہے کہ یہ حضرات اکابر الدین جو ہیں کہ انوار الہیہ کے سمندر کہتی ہوتی ہے سمندری سمندر حضروں سمندر سے زیادہ انوار ان کے سینے میں ہوا کرتے تھے اب کوئی ہنس رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا کماشا کر رہا ہے ان پر تھوڑا ہی اس کا اثر ہوتا ہے اس قدر انوار لاکھوں پروں شمس و قمر جس کا مقابل نہیں کر سکتے کتنے انوار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کہ انفاس زندگی کے جو ان پر فیدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے حضرت والا ہی کا شیر تو ہے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے فقیر ہے مسکین ہے شمس و قمر تو ایک دونی لاکھوں کروڑوں شمس و قمر ان کے سامنے مسکین ہے مال لے اتنے زیادہ انوار تو وہ حامل ہوتے ہیں اب ان حضرات کے سامنے مزا کرو کیا کرو دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تو اور ہم لوگ ہیں کہ ہمارے پاس انواری کیا ہیں اب یہاں مزاہات کی کسرت ہو جائے اس میں بھی حدود کی دریائیت نہ رہے اب ایک آدمی پیچ چلے رہا ہے ناپ کی نیچے سے ہاتھ مر رہا ہے یہ کوئی صلیقہ ہے یہ حیاء کی ریائت ہے اس میں حیاء طور حیاء صورت ہے یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے بلکل بات سمجھ مائی کہ نہیں ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے قائم رکھنا ہے ان کو راضی رکھنا ہے بات آئی کہ نہیں سبھل میں ہاں تو دیکھو کہ مونا تھا رہا تھا مونا تم نے قصہ سے لکھا ہے کہ وہ باتشاہ جا رہا تھا اس کو ہاتھی پر سوار ہو کے راستے میں جو ہے وہ مہنڈک نے جا کر ہاتھی پر لات مارا تو باتشاہ کو تاجب ہوا کی اتنی بڑی ہمت کہ اس نے لات مار دیا ہاتھی پر کچھ پروا نہیں تو اتر گئے اور وزیر سے کہا کہ معلومات کرو کہ کیا بات ہے یہ امت کا ہمت اس کو کہاں سے آگئے ہی ہے جہاں پناہ یہ ابھی پتا کرتے ہیں پھر وہ گئے تو وہ کھوٹ کے دیکھا کہ جہاں مہنڈک بائٹا ہوا تھا اس کا ہٹایا تو دیکھا کہ کیا ہے اس کے تیچے پرانا ایک پیسہ ہے پرانا لوہے کا پیسہ ہے تو اسی کی حرارت میں وہ جوش میں آتا تھا کہ کی بڑی دولت مجھے حاصل ہے اس پیسے کی تپش میں اتنا دوش ہوتا تھا یہ شاہ کے ہاتھی بچھا کے الہاب مار کر لگا ہے نا بات سمجھ میں آئی نا یہ ہے تو ہمارا کیا حال ہے ہمارا کیا مثال ہے ہم کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہیں اللہ ہمیں مات فرما دیں اور ایک مثال ہے کہ حضرتانوی رہو اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ہاتھی پر جو ہے ایک مکھی آئی اور پھر اس کو کیا لگا ہے نا رہی لاستغفاللہ بڑی غلطی ہے کہ سر کے سر پر سر کے سر پر ہم کیسے بیٹھ گئے ہیں یہ تو ہماکت ہے پھر وہ مکھی اُڑ گئی اور سامنے جا کے ہاتھ جھوڑ کے اس نے کہا کہ سر معاف فرما دیجیل کہ کیا بات کہنے لے کہ آپ کے سر مبارک پر ہم بیٹھ گئے تھے اب بھر خیال ہوا کہ سر کے سر پر بھیٹھنا یہ بہت نادانی ہے پھر ہم ہوا الگ ہوئے ہم نے کہا کہ ست ست کے دل سے اعتراف قصور چاہیے اور ماں بھی مانگا چاہیے اس لئے ماں بھی مانگ رہا ہے اس لئے کہا کہ ہرے کب تو بہت چاہیے کب اُڑ گئے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا تو یہ ہمارے حضرات جنہیں اکابر الدین اولیاء امت ہے نا ان کے سینوں میں ہیتنا زیادہ سمندر نور کا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کچھ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اب جن اس پتخواہ کر رہا باعلوم یہ باگ سر اب ان حضرات پر آپ نے آپ کو پیاس کرنا صحیح نہیں ہے اب یہ کہ کسی کے ٹینشن کو اتارنا اور کیا ہے کہتے ہیں دیپریشن دیپریشن کو اتارنا اس کے لئے ہم اپنے طریق سنت کا لحاظ نہ رکھیں اپنے اتباع شریعت کے حدود کا نا لحاظ رکھیں اس کی ریاض ضروری ہے ہے نا اس لئے ٹینشن اور دیپریشن اتارنے کے لئے مستقل مزگلہ یہ کچھ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں تھوڑا سا دوست لوگ خور جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ کی ہو جاتا ہے اعلیٰ تائین اگر اپا تجالہ کے فلان کو ٹینشن ہے یا کہ دیپریشن ہے تو مستقل تو ان کے لئے کچھ انتظام کر دیا جائے مات سمجھ میں آئی نا ان کے لئے مستقل کچھ انتظام کر دیا جائے ورنہ ایسی چیزیں اب اسی کو کھانا کعوہ کے سامنے آپ کر سکتے ہیں لیکن کھانا کعوہ کے سامنے قرآن پاک نہیں تلاحات کر سکتے کھانا کعوہ کے سامنے تحدد نہیں پڑ سکتے کھانا کعوہ کے سامنے تقویٰ پر بواز نہیں کر سکتے وہ کھانا کعوہ کے سامنے مصواق نہیں کر سکتے اس میں تو کوئی دشویس نہیں ہوگی اس میں کوئی پریشان لائک نہیں ہوگی کہ بھئی یہ ٹھیک بھی ہے کے نہیں یہ سوالی پیدا نہیں ہوگا لیکن یہ کام جو یہاں کرتے ہیں کھانا کعوہ کے سامنے سامنے کر سکیں گی نہیں مشکل ہے کیوں تو معلوم ہوا کہ حال اس دین میں ہے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا اللہ تعالیٰ نے بہت نوازہ تھا بہت نوازہ تھا وہ بات یاد رکھنا ضروری ہے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ میری مثال پریشر کھوکر کی ہے اب وہ اتنے زیادہ انوار الہیہ کا گلوہ ہوتا تھا حضرت والا رحمہ اللہ کے بجلسوں میں کہ بڑے بڑے انوار والے آتماں خاموش مسکین کی طرح سے بیٹھتے تھے بڑے بڑے صحیح بھی رسمت ہو ایک قصہ یاد ہے ہم جو سناتے ہیں خاری تیزر رحمہ اللہ کے خلیفہ بہت بڑے عالمی دین اور حضرت حکیم علمت نوار اللہ مرکدہو کے طبیل صوبت یافتہ بزرگ مولانا اکبر علی صلی اللہ علیہ وہ جو بہت روح دیتے بہت روح دیتے تو آلکہ نگر میں حاضر کانوال صاحب کے گھر کے سین پر بہت بڑا مجمع تھا اس میں حضرت والا کا بہان ہو رہا تھا حضرت والا کبھی حضرت کانوی کا نام لیتے ہیں تو کبھی کبھی حضرت گمگوی کا کبھی مولانا نانتوی کا نام لیتے تھے حاضر صاحب رحمہ اللہ کا اور روح مولانا بے تحاشا روتے تھے اتنا روتے تھے چھلے چھلے کے روتے تھے لیسے مجلس قتم ہوئی پھر حضرت والا نے صوبے پر دونوں حضرات تشریف فرماتے ہیں حضرت والا مغرب کی جانب اور وہ مولانا مرسک کی جانب دونوں اس طرح بہتے ہوئے تھے حضرت والا نے فرمیا کہ آکھ پو رہی آکھ پو رہی تم چیلے تھے تم بہت روتے ہو زور سے ہاں سے حضرت والا اتنے مغلس تھے سادھا تھے عجیب زور سے ہاں سے سر پہ پڑھنی بھی ہے آت میں آسا بھی ہے اور بہت حضرت اتنا مزاعت آتا تھا کیا دور محسوس ہوتا تھا اس حسنی میں اچھا تو جیسی فرمائے کہ آکھ پو رہی تم بروہ تو ہوتے اور چیلاتے ہو تو وہ بہت حضرت فرمائے کہ حضرت والا میں کمزور ہو اس لئے بردست نہیں کر سکتا آپ تو بردست ہے قویہ سب عظم کر لیتے ہیں یہ مقام آئے ان حضرات کا یہ مقام ہے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایسے شاہد دیرحم اللہ بھی ہوتے تھے تو ان حضرات کا مقام خاص تھا ہر وقت میں اپنے بزرگوں کی نقل نہیں اتارنا چاہیے ہاں تقویہ میں نقل اتاریں دکل اللہ میں نقل اتاریں اتباع شکریلت اتباع سنمت میں نقل اتاریں اور یہی اصل چیز ہے باقی میزہات وغیرہ کا معاملہ جو ہے اس میں سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے اس میں اول تو یہ شرط ہے کہ قصرت نہ ہو قللت ہو تھوڑا سا ہو میزہ تھوڑا سا ہو اچھا اور ایک یہ ہے کہ کسی کو اس سے عذیت نہ پہنچے کسی کی اس سے رسوائی نہ ہو دو باتیں ہوں گئی تیسری ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے جلو کو غفلت تو نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے قلوب کو غفلت تو نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ہم غفلت میں نہیں پڑ رہے ہیں اس کا لحاظ ضروری ہے جسے خواجہ صاحب اللہ نے جس کی طرف متنبع فرمایا اور متوجہ فرمایا جس کی مرتشوری صفران اللہ نے قل فرمایا کہ بھئی ہسایا تو خاضر صاحب نے معلوم ہو کہ مزا کا موقع ہے لیکن ساتھی ساتھ فرمایا کہ کیا ہستے ہوئے ہمارے دل اللہ سے قافل تو نہیں ہوئے مرتشوری صفران اللہ فرما ساری یہ روح کاموش تھے مجلس میں پھر خاضر صاحب نے قل فرمایا الحمدللہ یہ ہستے ہوئے بھی میرا دل اللہ سے قافل نہ تھا اللہ کے ساتھ مشغول اس سے معلوم ہوا کہ مزاہات میں اللہ کے ساتھ قلب کی مشغولیت کا استضار ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے نہیں گئے ورنہ اتنی محنت کے بھائی جان لگا کے محنت نصیبت مجادات دن رات اور اسی دن سے دوستوں کے قلوب میں کچھ انوار آئے اور مزاہات میں حدود کی ریایت نہیں کی گئی اور وہ سب انوار اگر دل سے نکل گئے یا کچھ بھی کل گئے پھر ہم نے تو کیا کیا اپنا ہی نقصان کیا نا بات سمجھ میں آئے کی نہیں اب یہ بھائی تماشا دیکھ کے حائلت ہوئی انسان میں کچھ تو سوچ ہو فکر ہو کہ بھائی مردوں کی مجلس میں اور چھوڑے بچے جہاں ہوتے ہیں وہاں زنانہ آداؤں کی نقل اتارنا یہ کس طرح سے ہی ہے اسے تو بچوں کا ذہن خراب ہوگا دل خراب ہوگا ان کے دل و دماغ میں ہی سب باتیں بیٹھ جائیں گی بچوں کے سامنے جو کام کہہ دیتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں تو پھر دل میں ایک در نقص ہو جاتا ہے زندگی بار اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے متقی بنانے کا کئی ہی طریقہ ہوگا بھولے بھائی اس لئے ان باتوں کی طرف توجہ متلوب ہے آتناوں کے بھائی ایسا میں توجہ متلوب کہہ رہا ہوں میری ہی توجہ نہیں تھی تو چاہ چندی ہوگی سہرمال چائے گرم کرائی جاتی ہے بیت اقبال میں خواتین بیٹھی ہیں کی طبیعت ناصاد ہیں بیت اقبال میں کچھ خواتین بیٹھی ہیں جن کے مردتات یہاں ہیں تو وہ اقبال میں کی طبیعت بھی ناصاد ہے ان کو آرام بھی کرنا ہے لیکن وہ آرام کرنی سکرے بیت اقبال میں جن کی خواتین بیٹھی ہیں یہ کام جو الحمدللہ ہو رہا ہے میں جن سے کہتا ہوں کہ میرے شاید رحم اللہ کی مجلسوں میں اور حضرت والا کہ وہاں جو رنگ اور زوج دیکھتا تھا الحمدللہ وہی رنگ یہاں ہے اور الحمدللہ اتنا دل خوش ہوتا ہوا یہاں آ کر کہ کہیں بھی جانے کا میرے دل کو کچھ کیا لی نہیں ہے وہاں جانا چاہیے وہاں جانا چاہیے یہ وہ کیونکہ حاصل جو ہمارے لئے جو محبوب پروگرام ہے محبوب نقص ہے وہ تو الحمدللہ ہمیں حامل گیا اور اتنا ہوتا ہوتا ہے کہ میں کیا کیا ہوا الحمدللہ اب جس کو دیکھو ہر ظالب پر وہی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بوز و برکات کے اثرات نظر آتے ہیں ہر ایک کو دیکھ کیسے لگتا ہے کہ اپنا سے لگے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں سے جو کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہوگا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح آدمی کام نہیں کر سکتے ہیں حاضر صاحب کوئی عالم میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا بڑا کام ہونا کہ اس میں بڑے بڑے علم آ رہا ہے شیخ و عزیز جگا رہا ہے اور مصمت بفتیان اکرام آ رہا ہے اور پورے ملک سے تو یہ یہی ہے کہ منجانوی لئے کام لیا جا رہا ہے اس لئے اتنی برکتیں نظر آتی ہیں ہاں اس پہ ایسی پہ بات ہو جائے کام ہی ہو جائے جو لوگ کام بہنا علیہ السلام رحم اللہ فرماتے تھے کہ پسلتہ وہی ہے جو چلتا ہے جو چلتا ہی نہیں بڑا ہوا ہے وہ اس لئے کہ کہا سکتے ہیں تو کوئی بات کسی قسم کی بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے اب دیکھ لیے یہ بہش ہے رحم اللہ نے وہ عشار جو بالہ دیش میں ہوئے تھے جادوی بنگال ہے نا جادوی بنگال کے عشار یہ ڈھاکہ میں ہوئے تھے تو حضرت وارہ رحم اللہ نے وہ سارے عشار خود پڑھے ہمارے سامنے خدر کی نماز کے بعد ہے نا کیسی ظالم ہے تخریر پھر کیسی ظاہر ہے تخریر پھر آگے دیکھیں اس کے بعد جو لفظ تھا مصر تھا جادو نگلی سے آیا ہے کوئی جادو پیار بات آئی سامنے بھی یہ بڑا تھا حضرت وارہ نے پھر حضرت وارہ اتنے عجیب ایک ایک بات اپنے شاہر کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں وہ پھڑھ کے پھر یہ قابل مدہ ہے کیا ہے یا قابل اصلاح ہے اپنے شاہر کے بعد فضل دولہ نے پورا اجوا دیا تو اسی آپ کے دانانوں کے ساتھ تو پھر حضرت شاہر حضرت وارہ رحم اللہ نے محاصلی کے پھر جا کہ اس کو تبدیل کر دو جادو نگلی سے آیا ہے کوئی جادو گئے فرمایا کہ کسی سینما کے اندر یہ پورا جاتا ہے حضرت شاہر کے اس کی بھی خبر تھی حضرت شاہر کے ہمارے آقا میں ایسے باؤف ہوتے ہیں باؤف باؤف ماشاہر ہمارے حضرت وارہ کو اس کی خبر نہ تھی ایک موریت کے خبر نہ تھی پیر باغبر تھی حضرت وارہ رحم اللہ نے جب یہ یہ تنبیہ فرمائے حضرت وارہ اسوں پھاکہ سے کراچیر واپس تحصیب لان چکے تھے اب دیکھئے دین نہ ہی کس کو کہتے ہیں ہمارے آقا پر دین کا اخلاص کس کو کہتے ہیں اور ہماروں دیانوں داری کس کو کہتے ہیں حیل ہوتا ہے کہ حضرت وارہ رحم اللہ نے ڈھاکہ میں ہم لوگ کو خط بیجا اور فرمائے کہ اس میں وہ مضمون جو وہ جو عشاب جو ہم نے پڑھے تھے اس میں یہ کہ سب یہ اس کو کاٹ دو اس میں سے اس کو کاٹ دو میرے شاہر نے اس کو منع فرمایا دیکھا ہم نے یہ ہے دین ہمارے آقا پر دین حقیون مطور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہر کے کامل کے جو افضاف ہوتے اس میں اول یہ ہے کہ دین وہ انبیاء کا ساتھ دیکھا آپ نے کیسا ہے دین بالکل خالص دین دینی دین ہے دینی دین ہے لہذا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دین پر خود و فضل فرماتے ہیں افضال سماویہ کے ساتھ افضال الہیہ کے ساتھ جن مندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان سے ہم کام لیں گے حقیون ان کی اصلاح کے لیے اور سرات المستقیم پر چلنے کے لیے لائق سے خودی انتظام فرماتے رہتے ہیں حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق قائعوں کی نام ہوتا ہے شنرائے میرے دو فرماتے رہتے ہیں اچھا عزیب معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہ میں ایسی تاثیر ہیں کہ میں کاموش بیٹھتا ہوں کہ میں پانی پیوں گا کہ چاہ پیوں گا لیکن ان لگاہوں میں اتنی سہائرانہ تاثیر میں دیکھتا ہوں کہ میں بھول جاتا ہوں چاہ اور چاہ چھنٹی ہو جاتے بان پان گرم گڑا جائے بہت بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ حسنے کے حسن سے آپ نے جو فرمایا میں سب کے سامنے معافی مانتا ہوں انشاءاللہ انگلہ کوئی اسی بات نہیں جی انشاءاللہ اس طرح آپ فرمائیں اسی طرح انشاءاللہ 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 ہمیں بھی آپ کے بارے میں الحمدللہ بحمدللہ بفضلللہ اتمنان مستی نائم صاحب نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالی نے ان کا احسان نوازا و بولی حقی ہے عظیم الشاہ ان کے اندر صلاحیت ہے یہ کہتے ہوئے بہت کو خوشی میں جھوم کر مجھ کو یہ سنا رہے تھے کل یہ شاید کہ آپ کسی ممکے پر کہنے لگے تھے میں ہی در سے جا رہا تھا یا مسئل کی طرف جا رہا تھا کہ آ رہا تھا تو انہوں نے کسی موقع پر اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت احسان بہت خوشیوں کے احسان کرتے ہوئے یہ جملہ بھی اس میں عرض کیا تھا تو عطمان اللہ کیا کہنے اب کسی کہنے کہنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی جبکہ میرے شیخ نے آپ پر اعتماد فرمائے عضو اللہ جوہ خانکہ میں جانب اپروس ہوتے تھے اور ہر روز کے بہن کے مستقلا آپ کو مقرر کیا تھا اب کسی کو وہاں گھران نہیں مقرر کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں سن لیا پر مجھے پتا ہے اگر ایسا تو نہیں پھر جبکہ شیخ نے اعتماد فرمایا تو اللہ شیخ کے اعتماد کی انشاءاللہ ضرور لاز رکھیں انشاءاللہ ایسا ہی فرمائے ہم سب کے سب ماملہ فرمائے مال اعتماد ہماری باتوک سے ایسا ظاہر ہوتا ہے پتا نہیں کیا کہنا چاہتا ہو پھر کہا سے گر چلا جیتا ہوں عظیم معاملہ ہے اس طائر درگر گرد نم حق در دوست می ورد حرج کے خالج پھر خاطر خائع اوز حق تالک کی مرضی ہے ان کی کرم کی شان ہے کہ جو باتیں دینی ضروری ہیں تو اللہ اپنے کرم سے کہلوا دیتے ہیں یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے کرم سے استعمال فرماتے ہیں ویلہ الحمد حمد کثیرہ ہماری مدرگوں کے میں ایسا اقلاع سٹا ہے ایسا خالص دین ہوتا ہے کہ یہ دین کی خاطر اگر کچھ ظاہری رسوے بھی ہو جاتی ہے تو عزت ہی عزت کا بسوہ بنتا ہے عشق کی زلط بھی عزت ہو گئی آہلی فترح کی پادشاہ ہو گئی یہ وہ اللہ کے لئے طالبین زلط بھی اکتیار کرتے ہیں جو زلط آ جاتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں برا نہیں مانتے تو پھر حق تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ان کو معززت بنا دیتے ہیں ہمارے خوضہ صاحب رحم اللہ کو حضرت حقیب ناراض ہوکے نکال دیتے تھے کان گاز ناراض ہوتے تھے بات بھی نہیں فرمات تھے ان کے ساتھ تو حضرت صاحب رحم اللہ پرشان ہوتی تھے یا اللہ جن پر سو جان سے ہم ہر لمح قدع ہیں اب وہ دیکھتے بھی نہیں کیا مشکل معاملہ ہے لیکن حضرت حقیب انہوں بنتی اتنے مضبور کہ ہمارا یہ معقب تو ان کی اسلاح کے لئے ہے اب وہ رونے لگے اور ہم راضی ہو جائے کوئی ایسا معاملہ ہے میہ بیو کا قصہ تو نہیں ہے ان کی اسلاح منظور ہے عجیب معاملہ تھا خاضر صاحب بہتے تھے کہ انہوں پروائی نہیں کرتے تھے اور خاضر صاحب فرماتے تھے کہ کیا نظر مجھ پہ نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد پھاری جائے گی ایک دفعہ خاضر صاحب نے لکھتے سامنے بیٹھتے تھے اور مضمی لکھتے جاتے جاتے تے لیکن جیسے دیکھتے تھے کہ حضرت جب آپ تھوڑا سا موقع ملا وقفہ ملا دیکھا تو دیکھا کہ حضرت دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ہماری طرف دیکھتے نہیں جب کہ ہم ملکل سامنے بیٹھے ہیں پھر اور غم اندر سے اور تیز ہوتا تھا بڑھتا تھا اچانے ایک دفعہ جیسے رکھا اور سر اٹھایا دیکھا کہ حکیم وہ دیکھ رہے تھے اچانے وہ نظر ہٹا لئے تو وہ اتنے خوش ہے کہ شکت میں کتنی شکت ہے کہ چکے سے مجھے دیکھ لیتے ہیں لیکن جیسے میں دیکھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں تو ہٹا لی جائے گی ہے نا پھر ستو دیکھتے ہیں لیکن جیسے میں دیکھتا ہوں تو نظر ہٹا لیتے ہیں فارضہ صاحب رحم اللہ کو بدھائیں اس سے سب کسی گویا کے ہو رہی تھی لیکن سب لوگوں میں پسند گدا ہر طرف ان کی عزت ہی نہیں مہموے بھی بھٹی چکی جاتی ہر طرف سب کے لجزے خادر صاحب واق خادر صاحب نکال دیا باہر جا کے پڑے رہے اور شیر لکھ پیش دیا کہیں میں تو حکیم المت اس شیر کو بڑھا دل بھی گل کیا ظالم ہے کتنا اس قدر محق چاہی کے دی لاغ اس کو جنت آندر لیا وہ یہ ہمارے میرسا پر امر رکھا تھا ہمارے حضرت والا ناراض ہوتے تھے عدیب بات تھی میرسا پر ادھر حضرت والا گھرج رہے ناراض رہے ڈانٹ رہے اور سب لوگ سہب ہوئے چھپ چھپ خاموش ہے سب لوگ انتر سے سوال اللہ کر رہے کہ اللہ کہ جان چھوٹ جائے تو یہ جیسے حضرت والا کی طرف سے معافی آتی تھی جناب میرسا کو لے سب لوگ آر 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 میرسا کو کیج عزت ہے یہ آپ کا مقام ہے اگر اس طرح سے ڈانٹ پڑتے ہم لوگ پر ہم پناہ نہیں کیا حال ہوتا اور ہم پر ایسی ڈانٹ تہاں سے ہم اس قابل نہیں ہیں سب ہم اس قابل ہیں ہم اس طرح ڈانٹ جائے اس لئے شاید ہم ڈانٹ نہیں بار در خود جن کو حضرت والا نے خسرو کا بلکہ میرا خسرو ہے یہ امیر خسرو تو خسرو کا لغم تو حضرت والا نے ان کو دیا تھا رحمہ اللہ تعالی واقعی وہی مقام رکھتے تھے اس میں کیا شبہ ہے اللہ تعالی ان کو بہت ہی زیادہ نواز آس کن لوگو سے قدر نہ ہوئی یہ اللہ تعالی میں معاف فرمائے نہ اپنے شائع کی قدر ہوئی اور نہ امین اولو محارف شائع کی قدر ہوئی دونوں باتوں میں ہم سے کتائی کتائیا ہوئی ہیں اللہ تعالی میں معاف فرمائے کس بات پر یہ مضمن پر چل بڑھا تھا تو یہ ہے کہ ہمارے حضات میں ہمارے سنسنوں میں اللہ تعالی نے ایسی برکت رکھی ہے مخلصین آتے ہیں طالبین آتے ہیں اللہ کے لئے آتے ہیں لہذا ان کو کچھ ظاہری زلط سے اگر ہو بھی جاتی ہے لیکن اس کی برکت سے عزت ہی عزت آتا فرمائے عزت ہی عزت اب میں نام تو مہین ہوں گا تو دو دو بڑے خلافا کو ہم نے ایسا دیکھا ہے حچانوں کا حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ اونچو کن پکر اونچو پیٹک کرو ایک دفعہ ایک صاحب سے فرمایا کہ چنو بیس دفعے اونچو پیٹک کرو اتنے سچ کے آیتے لباس سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بادشاہ آیا ہے اس خطر وہ سچ کہ آئے تیابی اور ایسی حضرت تعالیٰ کے مجلیز میں بیٹھے فورا فرما پر اٹھ کرو جاؤ اور بیس دن اوٹک بیٹک کرو ہم لوگ ساتھ بیٹھے رہے تھے لیکن دس وقت ہر لنہے میں قلب کے اندر ہم ان کی بڑی عزت پاتے تھے کہ کتنے معزز ہیں یہ سچ کہ حضرت وارہ کے طرف سے ایسے حکم کے وہ معورش ہیں اور مال ہوئے اب میں نام نہیں بتاؤ گا مجھے اس کی حمد نہیں مجھے آپ میں پتہ نہیں اب کس کو کیا حال ہے اور ایک دوسرے صاحب کا حول کے آجی حال تھا اچھا وہ ایک جنٹلمن مورید کے ساتھ تھے وہ مولانا حضرت وارہ کے قلیبہ وہ جناب خوب طبات سے آئے حضرت وارہ سے ملنے جیسے ایک امرے میں پہنچے میں تھا وہ کوئی نہیں تھا ایسی وہ مہارانا پہنچے وا حضرت وارہ کے قلیبہ اور وہ اپنے دوسرے کو ساتھ لے کے تاخل ہوئے فرمایا کہ کیسے آپ تاخل ہوگئے میری کبھر اجازت کیے کام پکڑ اٹھ اٹھ کرو جناب مہارانا آپ کیا کرتے آہے کسی دوسرے ملانے اب خود پسے مسئل ہیں اگر میں دونوں مذر کو نام باتا دیتا آپ لو ہستے یا روت یا روت تو خدا افاق جانے لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ دونوں کو ہمارے تمام دوستوں میں مغیبین میں علماء دین میں مسلمان میں اللہ تعالی نے معذز بنایا ہے تو اشک لی فقیل بادشاہ تو باق رضا والحمدللہ سلاللہ ورنبی جل ہاں تو وہ سرائط مذہب تو یاد رکھے ایک تو یہ کہ کیا ہے کہ قلت ہو اس میں قسرت نہ ہو دوسری شرط ہے کہ کسی کو اس سے عذیت اور رسوائی نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قلوب کو افتالہ سے غفلت نہ ہو تین باتیں ہو گئی اور چوتی بات یہ ہے کہ اس مذہب کا انداز اس طرح نہ ہو اس کی تمام بات اس طرح نہ ہو کہ لبو کے دین کو نقصات پہنچ اس طرح ان باتوں کا کیا لکھا جائے اللہ مجھے بھی آپ سب کو تمام دور 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 لیوief ہ باتیں سوٹ لگو کسنا اللہ وید resonance موسیقی